بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم فرسٹ لیکچر نائٹ ان دا لائٹ ان دا نائٹ یعنی اندھیرے میں روشنی کلاس سیونت پیج نمبر سکسٹین کو ڈسکس کریں گے لائٹ ان دا نائٹ یعنی اندھیرے میں روشنی لنڈن ایک بڑا دارالحکومت ہے بڑا شہر ہے لنڈن ایک بڑا دارالحکومت ہے یا سٹی ہے یا شہر ہے رات کو یہ سب سے زیادہ جدید شہروں کی طرح چمکتا ہے رات کو یہ سب سے زیادہ چمکتا ہے روشنی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لئے یہ لائٹ لکھی ہے کہ روشنی بہت زیادہ ہیں تو وہ جیسے کراچی میں بہت زیادہ روشنی ہے لاہور میں بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے تو ایسے ہی لنڈن کا جو شہر ہے یہ رات کو سب سے زیادہ جدید شہروں کی طرح یہ چمکتا ہے پی فور ڈسیونتین ہنڈرڈ سینچریز پی فور ڈسیونتین ہنڈرڈ ایسے رات ہے یہاں در یہ سیونتین ہنڈرڈ ایسے رات یہاں پہ سینچری ہی لیں گے یہ سیونتین ہنڈرڈ سے تقریباً سیونتین نائنٹی نائن کے جو ان بیٹوین یہ کیلئے ڈیوریشن ہے عرصہ ہے اس کے لئے یہ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو سیونتین ہنڈرڈ سینچری ہی بولیں گے لنڈن was much smaller than it is now یعنی سترہ سو کی دہائی سے پہلے لنڈن اب کی نسبت بہت چھوٹا تھا یعنی سترہ سو کی دہائی سے پہلے لنڈن اب کی نسبت بہت چھوٹا تھا آن کلوڈلیس مون لائٹ نائٹس یعنی باطلوں کے بغیر مون لائٹ نائٹس یعنی کہ چاندی راتوں میں مون لائٹ نائٹس کا مطلب ہوتا ہے ایسا بہت مون لٹ ہوتا ہے مون لٹ نائٹس مون لٹ نائٹس کہتے ہیں چاندی راتوں میں پیپل ووڈ ٹیک ڈوانٹس لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے آن کلوڈلیس مون لٹ یعنی چاند کی روشنی کا فائدہ اٹھاتے اور گو آؤٹ تو سوشیلائز اور اجتماعی طور پر اکٹھا ہونے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں یعنی کہ بادل کے بغیر چاندی راتوں میں لوگ چاندی سے فائدہ اٹھاتے اور اجتماعی طور پر اکٹھا ہونے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں لیکن رات کا وقت شہر میں خطا ناک ہو سکتا ہے لیکن رات کا وقت خطا ناک ہو سکتا ہے آپ کو ٹھوکر لگ سکتا ہے ٹریپ کا مطلب ہے آپ کسی چیز کے ساتھ ٹھوکر لے کے گر جانا فال گر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو زخمی کر سکتے ہیں یعنی آپ کو ٹھوکر لگ سکتی ہے گر سکتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو زخمی کر سکتے ہیں اگر آپ دریار میں گر گئے تو آپ دھوک سکتے ہیں آپ پر حملہ ہو سکتا ہے آپ پر حملہ ہو سکتا ہے اور رابٹ آپ لوٹے جا سکتے ہیں بائی کریمنیلز یعنی ان مجرموں کے ذریعے جو گلیوں میں پھرتے ہیں یعنی یہ سڑکوں پر گلیوں میں پھرتے ہیں یعنی سڑکوں پر گھومنے والے گلیوں میں پھرنے والے یا گھومنے والے مجرم آپ پر حملہ کر سکتے ہیں یا لوٹ سکتے ہیں آپ آسادی کے ساتھ گم سکتے ہیں اگر لوگ رات کو باہر نکلنا چاہیں ان کے پاس جلتی ہوئی مشل یا چراک مشل یا چراک ہونا چاہیے اور اگر وہ امیر ہوں تو اسے جانے کے لیے کسی اور کو ادائیگی کریں یعنی اگر آپ بہت زیادہ امیر ہیں تو اگر آپ ٹارچ اور بودر نہیں کرتے کیونکہ لیمپ اگر آپ پکڑیں تو آپ اس کے لیے کوئی ہائر بھی کر سکتے ہیں کسی کو پیسے دے کے آپ اسے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ چلیں اس کی آپ ادائیگی بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر لوگ رات کو باہر جانا چاہتے ہیں تو انہیں جلتی ہوئی مشل یا چراک لے کر چلنا پڑے گا اگر وہ کافی امیر ہیں تو اسے لے جانے کے لیے کسی اور کو ادائیگی کرنی ہوگی بہت سے لنک وائز لنک وائز کہتے ہیں مسافر کو اندھیرے میں روشنی دکھانے والے جو ہوتے ہیں ان کو لنک وائز کہتے ہیں ہو بڑھ فارا سمال فیٹ تو تھوڑی سی فیس کے بدلے ہولڈ برننگ ٹارچ پکڑ لیتے تھے برننگ ٹارچ یہ جلتی ہوئی شما پکڑ لیتے لیمپ یا لیمپ پکڑ لیتے اہیڈ آف پیپر لوگوں کے آگے سو دیکھ سی دے وی تاکہ وہ جو اندھیری گلیوں سے گزرتے ہوئے راستہ دیکھ سکیں یعنی بہت سے لنک وائز جو تھوڑی سی فیس پر لوگوں کے آگے جلتی ہوئی ٹارچ یا لیمپ لے کر جلتے ہیں تاکہ وہ اندھیری گلیوں سے گزرتے ہوئے راستہ دیکھ سکیں اور سم اف دیس لنک وائز وار ڈس آنیسٹ سم اف دیس لنک وائز ان میں سے اکثر لنک وائز جو کچھ لنک وائز جو ہوتے ہیں وار ڈس آنیس وہ بیمان ہوتے ہیں اور وہ ڈراب تپی پر لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں جنہوں نے انہیں نوکری پہ رکھا ہوتا ہے جنہوں نے انہیں ملازمہ دی ہوتی ہے اور پھر بھاگ جاتے ہیں اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ جاتے ہیں یعنی ایک لنک وائز تھوڑا سو میں آپ کو بتا دوں کہ لنڈن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو لنڈن جو ہے نا سیونٹین ہنڈرڈ سے پہلے کی بات کی ہے سیونٹین ہنڈرڈ سے سینچی سے پہلے کی بات کی ہے کہ لنڈن جو ہے چاندنی راتوں میں بڑا بہت ہی خوبصور شہر ہے کیپٹل سٹی بھی ہے لنڈن جو ہے تو لوگ نا جب بادلوں کے بیٹھ چاندنی راتیں ہوتی نہیں تو لوگ باہر نکل جاتے ٹھیک ہے اور اکٹھے ہوتے اور انجوائے کرتے رات کے سین جو تھی لیکن وہ کہتا ہے اس کے ساتھ سا یہ رات کا باہر نکلنا آپ کے لئے خطناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو ٹھوکو لگ سکتی ہے آپ گر سکتے ہیں یا آپ کو زخمی کر سکتے ہیں اگر آپ دریا کے قریب ہیں تو آپ گر بھی سکتے ہیں دوپ بھی سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ اتنا خطناک ہونے کے باوجود لوگ باہر نکلتے تھے اور پھر یہ تھا کہ سڑکوں پر گھونے والے جو مجرم ہیں وہ آپ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو لوٹ سکتے ہیں آپ پر آب آسانی سے گھوم ہو سکتے ہیں وہاں پر پھر اگر جانا ضروری ہے یا بہت سارے لوگ رات کو جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ٹارچ وغیرہ یا چلتی ہوئی شما ساتھ دیکھا چلے جاتے تھے یا اگر وہ کافی طرح امیر ہوں تو پھر وہ کسی کو ادائیگی کرتے تھے کسی بچے کو اس کو ہم لنک ہوئی کہتے ہیں جو اس کے آگے آگے ٹارچ وغیرہ لے کے یہاں وہ راستہ وغیرہ دکھاتے تھے تو وہ جو لنک ہوئی ہوتے تھے وہ یعنی اندھیرے میں روشنی دکھانے والے یہ لنڈن میں بہت مشہور تھے وہ تھوڑی سی فیس لیتے تھے اور لوگوں کے آگے وہ ٹارچ وغیرہ یا جلتی ہوئی شما لے کا چلتے تھے اور تاکہ وہ اندھیری راتوں میں گلیوں میں راستہ جو ہے نا وہ دیکھ سکے تو کچھ لنک ہوئی جو ہیں وہ ڈیس اونیس ہوتے تھے یعنی بیمان ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ جنہوں نے وہ ملازمت وغیرہ انہیں نوکری پہ رکھا ہوتا تھا یا پے کیا ہوتا تھا وہ انہی کو لوٹ لیتے تھے اور انہیں یہاں دیرے میں جھوڑ کر چلے جاتے تھے یہاں تک بیٹا آپ نے پڑھنا ہے اس کی ٹرانسلیشن کو آپ نے لائن پڑھنا ہے لائن بائی لائن ہی آپ نے پڑھ کی اس کی ٹرانسلیشن کو گھر سے لکھا لے کر آتے اللہ حافظ بیٹا